اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب گلاب میرا الحمدللہ بہتر ہے تو ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں نے بھی ابھی میک اپ خریدنا ہے کچھ نے مجھے میسیج بھی کیے ہیں تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں آپ کو گائیڈ لائن دے دیتی ہوں کہ یہ یہ میک اپ ضروری ہے اس کو آپ خرید لیں یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ برینڈز کا لینا ہے یہ والی برینڈز لینی ہے نہیں صرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بیوٹی پروڈکٹ یہ یہ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اگر آپ میک اپ کرتی ہیں تو ان کو لے لیں اور آپ کا کام چل جائے گا ریگارلیس کی آپ بہت ساری چیزیں لیں آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو لپ لائنر لیں بہت کچھ لیں پرائمر لیں اور کنٹور لیں اور اور بھی بہت کچھ تو سب سے پہلے آپ نے فیس پاوڈر لینا ہے میں نے جو لیا ہے میبلین فٹ می کا وان ایٹین نمبر ہے یہ تھوڑی برائٹ سکن کے لیے چلتا ہے اگر براؤن سکن ہے نورمل کلر ہے پھر آپ نے نہیں لینا جے ڈاٹ کی میرے پاس فاؤنڈیشن ہے اور فاؤنڈیشن ہلکی سی لگائیں گے تو اگر بی بی کریم بھی کام کرتی ہے کوئی بھی فاؤنڈیشن ہو اور اگر آپ ٹھک لگائیں گے تو ایزا بیس کام کرے گی اور یہ 103 نمبر ہے فیس پاوڈر ضروری ہے فاؤنڈیشن ضروری ہے تھرڈ نمبر پہ جو چیز ہے وہ بی بی کریم ہے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں آفیس جاتی ہیں کچھ بھی کام ہے آپ کو پتہ ہے بی بی کریم تو ڈیلی یوز ہونے والی چیز ہے اور فاؤنڈیشن بھی بہت سارے لوگ بی بی کریم یوز نہیں کرتے فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ صرف فیس پاوڈر لگا رہے ہوتے ہیں تو تینوں چیزیں لینا ضروری ہیں لیکن بہت کام اگر میک اپ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو بھی آپ تینوں میں سے کوئی ایک چیز مت لیں لیکن میرا جو آپ کو سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ تینوں چیزیں لیں اور ابھی میں نے بیوٹی بلینڈر دکھایا تھا وہ بات کرتے کرتے ہیں وہ میس ہو گیا مجھ سے بیوٹی بلینڈر بھی ضروری ہے اور یہ آپ نے چھوٹی سے آئی شیڈو کٹ لے لینی ہے بہت بڑی بھی ہونی چاہیے شادیوں وغیرہ کے لیے لیکن جو لوگ میک اپ کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کے لیے چھوٹی ہی کٹ ضروری ہے اور یہ سارا میک اپ جو ہے آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے بیگ میں ڈال کے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں ڈیلی اس کے لیے بجائے اس کے کتنا میک اپ ہو اس پر سے ڈھونڈتے پھریں کوئی چیز لیکن ملے نہ تو ضروری ہے کہ آپ لیمیٹڈ چیزیں لیں اچھی چیزیں لیں گلیمرس کا ہمارے پاس آئی لائنر ہے یہ میں کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ابھی کوئی آئی لائنر تو یہ لے لیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور اس کی پرائز میرے خیال میں ٹو سیونٹی ہے یا ٹو نائنٹی اتنی ہے تھری ہنڈر سے کم ہی ملے گا آپ کو اس کے دو پرپس ہیں آئی لائنر بھی ہے آئی برو فیل بھی کر دیتا ہے اگر آپ کے کہیں گیپ ہے نا آئی برو میں تو آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کے آئی برو کے اندر کٹ ہو کوئی گیپ ہو اس کو آپ نے آئی برو پینسل کے ساتھ فیل نہیں کرنا آئی برو لائنر کے ساتھ لائنز بنانی ہے جس طرح سے آپ کے جس ڈریکشن کو بال جاتے ہیں آئی برو کے ٹھیک ہے اور مسکارا کوئی بھی مسکارا لیں گے سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ تو بہت ساری سٹوڈنٹ ہیں وہ صرف مسکارا آئی لائنر اور لپسٹک یوز کرتی ہیں اور بی بی کریم یوز کرتی ہیں لیکن ان کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں اپنے میک اپ میں ایڈ کر لیں کیونکہ اس سے فینشنگ لک آتی ہے اور آپ تھوڑے سے اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے آپ کہلیں کہ اور زیادہ ہائے دکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کاجل ہے کاجل کو ایزا آپ کاجل بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سمج آئی لائنر آج کل بہت ان ہے آئی لائنر لگا کے اس کو جس طرح وہ سمجھ کر لیتے ہیں سمجھ مینز کہ اس کو کیا کر لیتے ہیں بلینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آئی برو فل کرنے کے لئے پینسل ہے فلور مرک کی اور یہ میری فیورٹ ہے تین چار میں نے لی ہیں سیریس بتا رہیوں میں پاس تین یا چار براؤن کلر تھے لیکن مجھے براؤن کلر میرے آئی برو کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا تھا میرے بلیک ٹون میں آئی بروز ہیں نہ لائٹ نہ ڈاک اور کچھ ایسی ہیں جو اتنی لگتی ہی نہیں ہے ان کا کلر ڈاک ہے لیکن یہ جو پینسل ہے نا یہ آپ تین طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ون ففٹی روپیز کی آئی گی لیکن اس کے کام بہت سارے ہیں لپسٹک آپ نے اگر لائٹ لگائی ہے تو اس سے آپ اس کی آؤٹ لائن کریں گے اور اس کو مرچ کر دیں گے لپسٹک میں آؤٹ کلاس سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کے پاس کنٹور نہیں ہے فیس کی کنٹورنگ کرنی ہے تو یہ بیسٹ ہے اس کی پیگمنٹس اچھے ہیں اور یہ آپ اس کو آپ سمجھ کر سکتے ہیں اس کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لپسٹک آپ نے کوئی ایک رکھ لینی ہے اور میں پاس یہ ایسینس کی لپسٹک ہے میٹ کلر میں اتنا آؤٹ کلاس کلر آئیے نہ یہ ریڈ ہے نہ یہ میرون ہے اور یہ نا شاکنگ پنگ شیڈ بھی نہیں ہے اس میں پتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کون سا شیڈ ہے لیکن بہت زیادہ اچھا ہے ڈاک کلر میں یہ مجھے سب سے زیادہ فیورٹ لگتا ہے اور ایک لپسٹک ایک لائنر آؤٹ لائن کے لئے اور یہ والا آپ اس کو پورے میں لپس پہ اپلائے کرتی ہوتی ہوں اب میں اس سے لپسٹک ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ایک ڈاک کلر کی رکھ لیں ایک لائٹ کلر کی رکھ لیں اور ایک آپ نے یہ بلوشون کے لئے آپ نے ایک اس کو اپلیکیٹر جو ہے وہ لے لینا کوئی بھی براش لے لینا میرے پاس گلیمرس کا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے اگر آپ کہیں ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں یا ڈیلی آپ کوئی کام کرتی ہیں اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیں پاؤچ میں ڈال کے اور اگر آپ ویسے گھر میں یوز کرتی ہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ تو باسکیٹ میں رکھ لیں میں نے اس کو باسکیٹ میں رکھا ہوتا ہے اور مجھے چیزیں بھی بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں کرنی پڑتی دیکھنی نہیں پڑتی جب بھی کوئی گیسٹ ویر آتے ہیں یا کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو مجھے پتہ یہ چیزیں میں نے یوز کرنی ہے تو میں نے باسکیٹ میں رکھ لینی ہے ٹپس میں نے آپ کو دے دی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہی کمپنیز کیلئے لیکن میرے پاس کیونکہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہوئے ہیں پیسے بھی ضائع کیے ہیں چیزوں کو اور کچھ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں لیکن جو چیزیں اچھی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اپنا خیار رکھئے گا